بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام یہاں میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشاداتِ عالیہ آپ رکھنے جا رہا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ مبارک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے اور بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے باپوں کی قسمیں نہ کھایا کرو جو شخص اللہ کی قسم کھائے سچی کھائے اور جس کے لئے اللہ کی قسم کھائی جائے اسے چاہیے کہ وہ بھی راضی ہو جائے یاد رکھیں جو شخص اللہ کے نام پر بھی راضی نہ ہو اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ایسا نہیں کیا تو سامنے والے شخص کو یقین کرنا چاہیے اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے پھر بھی کہتا ہے کہ تو اللہ کی قسم کھا رہا ہے لیکن پھر بھی جھوٹا ہے تو اس کے بارے میں وعی سنائی گئی ہے اللہ کی اگر کوئی شخص خسم کھا کر کہتا ہے تو اسے قبول کر لینا چاہیے دوسری طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اپنے والدین اور شریکوں کی قسم نہ کھایا کرو قسم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے کھایا کرو اور ہرگز قسمیں نہ کھاؤ اللہ یہ کہ تم سچے ہو روہو ابو داود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ قسم اگر کوئی شخص حاکم کے سامنے کھاتا ہے وہ اس لئے کہ مجھے کچھ مال یا کسی دوسرے شخص سے فائدہ حاصل ہو جائے تو اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے یہاں یہ بات مد نظر رہنی چاہیے کہ ہمارے بعض نادان مسلمان تھوڑے سے مالی فائدے یا منفعات کے لئے اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ انہیں کچھ مال حاصل ہو جائے کچھ فائدہ مل جائے سوچیں قیامت کے دن وہ کس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملیں گے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو پھر آپ سوچیں اس کا کیا انجام ہوگا تو ہم کو چاہیے کہ ہم جب قسم کھائیں تو یہ جان لیں کہ اگر ہم سچے ہوں تب ہی ہم کو سچی قسم کھانی چاہیے دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ مبارک ہے جس شخص کو کسی اہم کام پر قسم کھانے کے بعد معلوم ہو کہ خیر اس کے علاوہ ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اور اس کار خیر کو کر گزرے دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قسم کھانے والے شخص کو چاہیے کہ وہ انشاءاللہ کہے پھر اگر چاہے تو اس قسم پر قائم رہے اگر چاہے تو بغیر کفارے کے اسے چھوڑ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری جگہ ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص ان الفاظ سے قسم اٹھائے یعنی غیر اللہ کے نام پر قسم کھائے جیسے مشرقین مکہ کھاتے تھے لاد کی قسم عزہ کی قسم تو اسے پھر کلمیں طیبہ لا الہ الا اللہ پرنا چاہیے دوسری جگہ اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی جھوٹی قسم کھائی تو وہ اس طرح ہی جھوٹا اور بے دین ہے یعنی کسی نے کہا کہ اچھا بھائی میں تو غلط ہوں لیکن میں تمہارے دین کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی غیر مسلم سے معاملہ کرتے ہوئے تو یہ بھی کرنا بہت بڑا گناہ ہے ان احادیث کے متعلقے سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کعبہ بچے والدین بزرگ اولیاء اور ان کے علاوہ دوسری مقلوقات میں سے کسی کی بھی قسم کھانا حرام اور شرک ہے محترم سامعین یہ فعل شرک کے ساتھ یہ فعل کبیرہ گناہوں میں شامل ہے ایسے فعل کو چھوڑنا اس سے توبہ کرنا اور اس کے مرتقب کو روکنا بہت ہی ضروری ہے دوسری اہم بات غیر اللہ کے قسم اٹھا لینے سے شرعی لحاظ سے قسم نہ ہوگی اور جس کام کے لئے ایسی قسم اٹھائی جائے اس کا کرنا بھی لازم نہیں ہوگا مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ میں تمہارے باپ کی قسم کھاتا ہوں تمہارے بچے کی قسم کھا کر کہتا ہوں یا فنا فنا نبی کی قسم فنا ولی کی قسم فنا بذر کی قسم تو اصل میں ایسی قسم ہوگی نہیں اور ایسا کہنا بھی شرک ہے گناہ ہے اور اس کا پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے اب یہاں میں آپ کے سامنے یہ ذکر کر دوں کہ اگر کوئی شخص گناہ کے کام کرنے پر قسم کھائے یعنی میں شراب پیوں گا قسم کھا کر کہتا ہوں میں شراب پیوں گا قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں والدین کی نافرمانی کروں گا قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بیوی بچوں کا دھیان نہیں کروں گا یعنی یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی نافرمانی میں اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے تو وہ اپنی قسم واپس لے لے اور اس کا کفارہ دا کر دی اب یہاں جانیے کہ سور مائدہ کی انیاسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ اور اس کی تفصیل بیان کی ہے اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے اس کو پوری نہیں کر پاتا تو وہ دس مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلا ہے جو اپنے بال بچوں کو گھر والوں کو کھلاتا ہے یا انہیں کپڑے پہنا ہے یا ایک غلام آزاد کر دے اگر وہ ان تینوں چیزوں کی بھی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو تین دن کے روزے رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق اپنے تمام معاملات کو حل کرنے اور اس کا پورا کرنے کی تفیق نائد فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ